بسم اللہ الرحمن الرحیم مس ورڈ کی جو ہے وہ امپروٹنٹ پرینٹ کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کون کون سی چیزوں کا خیال لکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو سیٹ کیا جائے گا ڈاکومنٹ کے اندر جب ہم فائنل کرنے جا رہے ہوتے ہیں پرینٹ تو اس سے پہلے ان باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو مائکروسوف ورڈ کو اپن کریں گے کوئی مائٹر نہیں ہے یہاں ٹائپ ہو ہوا تو فیلال کوئی کے لئے مجھے ٹیکس ان سیٹ کرنا ہے تو یہ ایم ایس ورڈ میں کسی بھی ورڈ میں دو ادر دس تیرہ سولانس میں فارمولا لکھ کر انٹر کریں گے ایک والا رہے ہیں انڈی برینکٹ اپن برینکٹ کلوز یہ آپ کے پاس ٹیکس لکھا ہوا جائے گا اب اس ڈاکومنٹ کو اگر پرینٹ کرنے جا رہے ہیں تو فائل میں ہم پرینٹ کلک کریں گے یہاں پر پریویو ہوتا ہے پریویو لیکن اگر اس طرح آ رہا ہوں کہ پورے پیج بوٹم پر ٹیکس نہیں ہے اور اوپر کی طرف ٹیکس ہے تو اس کو پہلے سیٹ کریں گے کہ اس کو اس طرح سے پرینٹ کیا جائے گے سینٹر میں پیج ٹیکس آ رہا ہوا پیج کے تو اس کو اگر ہم پیرا گراف سے سپیس دے کے زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ پورے پیج کے پر سیٹ ہو جائے تو اس کے لئے اگر ہم مینویل آئیں اور یہاں سے میں ویو میں جا کر ون پیج کلک کر دوں تو اس کو اگر ہم مینویل کریں تو بہت ٹائم لگ جائے ہو سکتا ہے دو تین پیج ہو تو ایک ایک کر کے کس طرح سے ہوگا کنٹرل زیٹ تو اس کو کنٹرل لے کریں گے آل سیلیکٹ لیا اوٹ مینیو کے اندر یہاں دیا ہوتا ہے بی فور آفٹر اگر ٹاپ سے بھی آپ چاہ رہے ہیں سپیس بڑھانا تو بی فور اور اگر صرف پیراگراف کی جو سپیس ہے درمیان میں تو آفٹر سا اب اس کو انکریس کر لیں اس طرح سے تھوڑا سا کام سینٹر میں شفٹ کرنے جسے اتنی سپیس صحیح ہے اور اس کو آپ انٹر کر کے جتنی دفعہ آپ کو انٹر کریں گے نیکسٹ پیج نیکسٹ ایک ایک لائن کر کے نیکسٹ میں شفٹ ہوگا تو اس طرح آپ کر سر سٹارٹ میں رکھیں گے اور انسٹ انٹر نیکسٹ اگر ہم فونڈ کی بات کرتے ہیں تو اگر لائن یا ٹو ویڈ جو ہوتا ہے وہ فونڈ کر دیا جاتے کنٹرول اے آل سیلیکٹ اور ٹویل فونڈ رکھ سکتے ہیں اگر پلس کوئی ہرڈنگ بھی آپ نے انٹر کری بھی ہے تو آپ وہاں پر سکسٹین ایٹین اٹین ٹوینٹی یا اس کے قریب کی کوئی ہیڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کرسر اوپر رکھیں گے اور یہاں سے کر دیں گے کنٹرول وی اس کو اسپیس کو ختم کرنا ہے اس کے تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول ٹھیک ہے کنٹرول شفٹ ہوم اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے نوائے سپیس اور ہیڈنگ کے درمیان کی سپیس ختم کرنے کے لیے باقی مینویل انٹر کر لیں یہاں سے اور پھر اس کو سیلیکٹ کریں گے فونڈ آپ یہاں سے اپنا بڑا کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے اسے آپ سے یہ آپ کی ہیڈنگ ہو جائے گی بولڈ کرنا ہے یہاں سے رائٹنگ سٹائل اس چیز کو دیکھ لیں یہاں سے رائٹنگ کلر چینج کرنا ہے یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہیڈنگ بنا لیں گے اگر ایک ہیڈنگ آپ نے انسٹ کر لی ہے اسی طرح آپ کو الگ الگ اسی طرح کی ساری ہیڈنگز بنانی ہے تو آپ کلک کریں اس کو اور یہاں سے فارمیٹ پینٹر اور یہاں سے وہ ہیڈنگ اپلائی اب بات آ جاتی ہے اگر ہم یہاں اینڈ چیک کر رہے تو لائن ساری ایک جیسی ایکوال نہیں ہے تو پرنٹ میں ہم چاہ رہیں گے ساری اینڈ سے ایک لائن ایک جیسی ایکوال ہو جاتے ہیں یہاں سے سیلیک کر کے اس کو کلک کرتا ہے جسٹی فائی جسٹی فائی کلک کرتا ہے تو ساری ایک لائن میں آ جائیں گی سیٹنگ سپ کی اور اس طرح سے آپ پھر پرنٹ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم فائل مینیو میں آ جائیں اور یہاں سے پرنٹ میں جانے کے لئے کنٹرول پی بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول ایف ڈبلو پرنٹ پری ویو تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پیج آپ کو پورا کے لئے نظر آ رہا ہوگا جس طرح یہ ٹیکس اور پیج پر کاموں کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح پری ویو میں سیم ایز اٹس پرنٹ کے اندر آپ کی فائل میں یہ کام آئے گا نیکسٹ اب یہاں پر بات کرتے ہیں پرنٹر کا نام جو اسٹال ہوگا کمپیٹر سے اگر یہاں ون آف فائف پیج کر دیا ہے یعنی ٹوٹل پانچ پیج ہے اور اگر آپ کو آل کرنا ہے تو یہاں پرنٹ آل سب کا پرنٹ آنے کے لئے لیکن اگر فرس کرنا ہے ون سے فائف ہیں اور ون سے تری پرنٹ کرنا ہے یا آپ کے ون سے ٹین ہیں مثال کی طور پر ون آف ٹین اور آپ کو ون سے فائف چاہیے تو آپ پھر یہاں پر ون لکھیں اور مائنس فائف ایک سیکوینس میں چاہیے شروع کے اور انڈ کے نہیں چاہیے اگر ہم یہاں آجاتے ہیں ابھی فیلان ون آف ون ہے اگر ہم اسی کے اندر پیج انسٹ کریں اور ٹھیک ہے جی اب یہاں جس پہ کرسر ہوگا اس کا پیج نمبر آرہا ہے ابھی سکس آف سکس یعنی پیج نمبر سکس پر ہیں ابھی ہم اگر اسی طرح ہم اوپر کرسر کلک کریں گے تو پیج فائف اور ٹوٹل سکس تو اس طرح پیج نمبر کا پتا ہوتا ہے ہمیں پھر ہم پرنٹ میں آتے ہیں جو پیج نمبر کا پرنٹ کرنا ہے اس کو کوما کے ساتھ ہم نمبر بتاتے ہیں اس طرح ایک ایک پرنٹ ایک الگ الگ کرنا ہے دوسرا پیج آئیت فوڈ تو اس طرح سے آپ اس کو نمبر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکوینس میں اور الگ الگ پیج کرنے کا بتا دیا نیکس اگر ہم پورٹریٹ اور لینڈسکیپ کر لیتے ہیں یہاں پر پرس پیج پہ جاتے ہیں پیج سپیس کلک کر لیتا ہوں میں سارے پیج کلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی پورٹریٹ ہوتا ہے آپ کا ورٹیکل اور اگر آپ چاہ رہے ہیں اس طرح پیج پوزیشن پرنٹ ہو تو ہوئیز رینٹل کیلک کر سکتے ہیں یہاں پر آجیں گے پورٹریٹ اور ادھر سے پورٹریٹ اورینٹیشن میں لینڈسکیپ کر دیں تو آپ کا پیج جو گا ہوئیزرنٹل پرنٹ ہو کر آئے گا اس طرح سے اب وہ مرضی ہوتی ہے جس آپ کو پرنٹ چاہیے اس حساب ساب رکھ سکتے ہیں پیپر مین یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے لازمی جو پرنٹر میں یوز ہوتا ہے وہ اے فور آفیس ورک وغیرہ ہمیں پرنٹ کیے جاتے ہیں زیادہ تر اے فور یوز ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ لیٹر سٹینڈر جو ہوتا ہے ویسے وہ اے فور ہی ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیج سیلیکٹ کریں گے اب اس میں ایک اور کام ہو سکتا ہے جیسا اگر آپ کے پیج زیادہ آ رہے ہیں اسی کو ہمیں کاپی کر لیتا ہوں کنٹول سی اور اینڈ پر کر صرف لاکر کنٹول وی اور کنٹول انٹر کر کے نیکس پیج اور کنٹول وی پیج پھر کنٹول انٹر کنٹول وی پیج اب اگر ہم یہاں چیک کریں تو یہاں تین پیجیز ہو گا ہے ہمارے پاس ون آف تھی کام تقریباً سیم ہی ہے لیکن تین پیج ہے اور مجھے ہر پیج کے ساتھ اگر آپ کے زیادہ پیج بھی آ سکتے ہیں فیفٹی پیج ہے مثال کے دور پر اس پر ون ٹو تری نمبر انسٹ کرانا ہے ہر پیج پر کام کرنے کے بعد تو بوٹم پر یا لیفٹ جہاں پر بھی آپ کو آپ ٹاپ میں نمبر انسٹ کرنا ہے فائرڈر فوٹر میں آجیں گے اگر پیج کے بوٹم پر انسٹ کرنا ہے تو فوٹر کلک کر لیں کوئی ٹیکس وغیرہ بھی دال سکتے ہیں آپ پیج کے ٹاپ میں اور فوٹر میں اور پیج نمبر کے لیے دارک یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ٹاپ پہ چاہیے تو ٹاپ اوپ پیج بوٹم پہ پیج نمبر چاہیے تو بوٹم اوپ پیج سینٹر چاہیے لیفٹ چاہیے رائٹ یا سینٹر آپ دیکھیں یہاں پر تھیری آگیا یہ پیج نمبر تھیری ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پیج نمبر کو انسٹ کر سکتے ہیں جب یہ انسٹ کریں گے کلوس ہیڈر اور فوٹر تو یہاں پر ہر پیج پر آپ کو پیج نمبر ڈالاوا آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی مینول نہیں ہوتا اس طرح سے ہیڈر اور فوٹر کو یوز کرتے ہوئے پیج نمبر بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں صرف کوئی ٹیکس ہر پیج کا آپ چاہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ٹائٹل اوپر تو وہ آپ ہیڈر میں جائے کے ٹائپ کر سکتے ہیں کنٹینیو ہر پیج کے اوپر مل جائے گا وہ آپ کو اسی کے ساتھ مارجن سیٹنگ ہوتی ہے مارجن سیٹنگ ہوتی ہے لیفٹ اوپ رائٹ بوٹم سے جو اس پیج چھوڑی ہوتی ہے جیسے یہاں سے یہاں تک یہ جو جگہ ہے وہ مارجن سیٹ ہوا ہوئے اگر آپ اس کو چارے کام ہو جائے بہت زیادہ یہاں تک آنا چاہیے ٹیکس یہاں سے آنا چاہیے اور انڈ بھی یہاں پر ہونا چاہیے یا پھر ٹاپ اگر ٹاپ سے بات کر لیں تو یہ سپیس اتنی آری ہے اس کو اگر کم زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کی کسٹر مارجن سیٹنگ میں جائے اور یہاں ٹاپ سے ون ہے ابھی اس کو کم کر رہا دیکھیں یہاں اوپر کی طرف شیفٹ ہو رہا ہے اس پیس کم ہو رہی ہے اس طرح سے اور اگر ون کرنا ہے ونہ بھی اسی طرح لیفٹ سائٹ سے کرنا ہے تو یہاں دیکھیں لیفٹ سائٹ کی دکھائے گا اگر میں اس کی سیٹنگ کم کروں تو یہاں سے ہی ہے ہماری لیفٹ سائٹ کی سیٹنگ کو کم کر رہا ہے اگر بڑھائیں گے تو یہ اچھا یہ گیوٹر پوزیشن کے لاتے ہیں بینڈنگ مغیرے کے لیے سپیس چھوڑتے ہیں ہماری گیوٹر اس طرح سے آ جاتی ہے سیٹنگ اگر وہ رکھ نہیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم سکس اس کو بڑھانا ہے لیفٹ سائٹ کی تو یہ لیکھیں کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ سیٹنگ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں خود کسٹم کر کے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم پرینٹ کر رہے ہوں اور ایک یا دو لائنیں ہماری سیکنڈ پیچ پہ جا رہی ہیں تو آپ اس کو آرینج کرنے کے لیے اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں وہی جو پرینڈ میں ہوتا ہے پیپر اورینٹیشن وہ یہاں پہ بھی مل جاتا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ اگر آل لائن سپیسنگ کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے 1.15 سیلیکٹ ہے 1.5 رکھ لیں گے تو اتنی سپیس میں آ جائیں گے اتنی رکھنی ہے اتنی رکھنی ہے جو آپ کی مرضی 1.0 سیلیکٹ ہے 1.5 1.05 2.0 تو اس ہی سافر سے لائن کے درمیان کی سپیسنگ میں بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جی جب یہ فائنل ہو جائے گا پرینٹ ہر طرح سے اس کو سیٹ کر لیا جو جو چیزیں میں بتائیں ہیں امید کرتا ہوں کہ ہلپل رہی ہوں گے آپ کے لئے تو اسی طرح سے لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ جب یہ پرینٹر کا نام ہو جائے گا پیپر کون سا چاہیے کتنے پیج کسٹم کرنا ہے آل کرنا ہے سیکیونس میں کرنا ہے وہ سب بتا دیئے یہاں سے نام سیلیکٹ کونٹیٹی کتنی چاہیے تو یہاں پر پھر آپ فائنل پرینٹ اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر تین پیج ہے اگر میں یہاں 2 کوپی کر دوں تو ہر پیج کی دو دو کوپیاں ہو جائیں گی یعنی ٹوٹل چھے پیجز پرینٹ ہوں گے اگر ہم یہاں کلیکٹ کلیک کلک کلکتا ہے تو یہاں پر ون سے تین ایک سیٹ پھر ون سے تین دوسرا سیٹ کلیکٹیٹ میں اور اگر انکلیکٹیٹ ہوگا تو یہاں پر ون پیج کی پہلے دو کوپی پھر ٹو پیج کی دو کوپی پھر تین پیج کی دو کوپی اس طرح سے پرینٹ ہوتا ہے تو کلیکٹیٹ انکلیکٹیٹ آپشن ہے بس یہ کرنے کے بعد فائنل آپ کو پرینٹ کے لکھ کرنا ڈاکومنٹ پرینٹ ہو جائے گا اور پھر لائک کرنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور دوستوں کے ساتھ سوشن ملیدے بھی شیئر کرنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو کسی لیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو شاہب سلام کی زیادہ جلدہ حافظ